بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن وہ ہر وقت وسوس اندوزی کرتا ہے تو لہٰذا بانیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی آہستہ آہستہ نہ وہ حسد بڑھتا حسد بہت بڑی بیماری ہے اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچھے جملے بول رہا ہے تو پہلے اچھی طرح ٹوٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہا ہے کہ گفتگو کر رہا ہے بہت بڑی بیماری ہے انہوں نے ایک چال بنائی دسوں نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں انہیں قتل کر دیتے ہیں پھر کہنے لگے مارتے نہیں کمہ میں پھینک دیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے انس کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا ہمارے ساتھ بھیجیں وہاں کھیلے گا کودے گا کھائے گا پیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دیلی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ ہوں کئی دفعہ بعض بچے نلائک ہوتے ہیں وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دیل ہے لیکن حضرت یوسف تو لائک بچے تھے نا اپنے والی کے ان کا بھی نہیں ارادہ تو بھائی لے گئے اور لے جا کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا پہلے مارا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتار کے ان کے ہاتھ باندے پھر بڑے بھائی نے یہودہ نے رسی کے ساتھ باندھ کے کمے میں لٹکا دیا اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا فرما جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نہ تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا تین دن اور تین راتیں جناب یوسف کوئے میں رہے بچانے والا زیادہ بڑھا ہے محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتوار ہے تین دن اور تین راتیں کوئے میں رہے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتہ چونکہ اتار لیا تھا دو کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے بعد مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتہ وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا ہے تو ایک کرتہ بطور تعویز کے حضرت یاکوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے تو وہ کرتہ بھی ان کے گلے میں تھا ایک کرتہ سے انہوں نے بان دیا دوسرا کرتہ جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا تو حضرت یاکوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور حضرت یاکوب پریشان ہو کے باہر آیا چونکہ وہ بکریوں بھی ساتھ لے کے گئے تھے بکریوں چرایا کرتے تھے تو کہا بکریوں کو بیڑیا تو نہیں پڑ گیا تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے حضرت یاکوب علیہ السلام نے نا وہ کرتہ دیکھا تو کرتہ دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بیڑیا یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتہ کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ حضرت یاکوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بیڑیے نے کھایا نہیں ہے یہ قرآن مجید ہے فرمایا بڑا سمجھ دار تھا بھئی کرتہ پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا اب یہ روز وہاں بکریہ چلانے جاتے تھے یا جناب یاکوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں تیسرے دن ایک کافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا جا باباپس اوپر زندہ نکلا ہے تو بھائی پھر حیران ہو گئے ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ تین دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اگر تمہیں چاہیے تو لے لو سستہ بیچ دیں گے حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی کموے میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ مارا بھاگا ہوا غلام ہے تو کہا کتنے کا بیچ ہوگے کہا تم بیس درہم دے دو اور لے لو بیس درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا وہ لے گئے مصر کی منڈی میں وہاں قیمت لگنے لگی کتنے ہزار اتنے ہزار اتنے ہزار اللہ اکبر جناب یوسف کہتے ہیں میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی ہیں جس کی بولیاں لگ رہی ہیں عزیز مصر آ گیا مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا بہرحال عزیز مصر آیا خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا وزن کے برابر چاندی تول کے دی وزن کے برابر اس نے ہیرے جوہرات دیئے پھر گھر لے گیا اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائی سے نکلا جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخہ سے کائز کا خاص خیال رکھنا فرماتے ہیں محبت ملنے لگی پیار ملنے لگا گھر میں میں بڑی خوشی سے رہنے لگا پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا آزمائش پر آزمائش دیکھئے گا پہلے باپ کا پیار پھر کمہ پھر کمہ سے بچ گئے تو مصر کی منڈی فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا وزیز مصر کے گھر رہنے لگا زلیخہ فریفتہ ہو گئی گناہ کی دعوت دینے لگی تو حضرت یوسف نے کہا قال اماز اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے جو صداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا کرتا پٹ گیا ابھی آپ دروازے تک پہنچتے ہیں عزیز مصر خود آ گیا اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے مقر کیا زلیخہ نے کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے اب جوان ہوا ہے تو محضر اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سین ہی پڑتی زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبو کسی یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام پھر چوپے زلیخہ نے بڑی باتیں کی ایک دانہ آدمی تھا قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے مالا ایک اکل مند بولا اس نے کہا دیکھو نہ زلیخہ کی سنو نہ یوسف کی سنو اگر تو کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخہ کی غلطی حضرت یوسف کی ماذا اللہ پھر غلطی تو عزیز مصر نے کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا لیکن امام کرتہ بھی کہتے ہیں وہ کوئی اکل مند آدمی نہیں وہ تو چار مہینے کا بچا تھا وہ ایک چار مہینے کا وہ قریب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لئے اللہ نے اسے زبان دی تھی زلیخہ کے مامو کا بیٹا تھا چار مہینہ کا گہوارے میں نیٹا ہوا جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کہ کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے کہتے پریشان تھا تو پنگھوڑے سے بچہ بول پڑا کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو پھر ماذا اللہ غلطی حضرت یوسف کی اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخہ کی تو پڑتا پیچھے سے پھٹا تھا حضرت یوسف کے حق میں گوائی مکمل ہو گئی اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی تو بیبیاں کہنے لگی اوہو زلیخہ تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے ایک غلام پہ تو زلیخہ کہنے لگی تو مجھے میرا معبوب نہیں ڈٹھا اے رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے اس نے کہا تُو نے ابھی دیکھا نہیں نا تُو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرہ کیا ہے تو کہنے لگی نہیں تُو غلام پہ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہو ساری عورتوں کو بٹھایا ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا ایک ایک چھوری دی اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جنابِ یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ تو حضرتِ یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کٹنے کی بجائے ہاتھ کٹ لی اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ کوئی فرشتہ ہے یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے حضرتِ ذرا جھلکہ کہنے لگی سمجھائی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں غلطی زلائخہ کی اب بادشاہ نے زلائخہ سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈار ہے کیا کرے تیہ یہ پایا کہ حضرتِ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے پہلے بہنیوں کے تھپڑ پھر کمہ پھر مصر کی منڈی پھر زلائخہ کا الزام اور پھر باری آگئی جیل جانے کی حضرتِ یوسف علیہ السلام کو جیل میں کچھ نے لکھا ہے بارہ سال جیل میں رہے جیل میں ڈال دیا حضرتِ یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے باز فرماتے تبلیغ فرماتے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے وہاں جیل میں ایک شخص نے خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ پر پرندے کھا رہے حضرتِ یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا تیری لاز کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آکے بیٹھیں گے یہ تعبیر ہے ایسا ہی ہوا واقعی وہ شخص قتل ہو گیا ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز ہے نہیں تھی تو تو اس کو شراب پلائے گا یہ اس کی تعبیر ہے وقت گزرتا گیا وقت جو ہوتا ہے نا وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہ حسابت کر دیتا ہے ایک وقت میں پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حال بن جاتا ہے حضرت یوسف علیہ نبی ناو علیہ السلام کو جب بارہ سال بیٹھ گئے تو بادشاہ نے عزیز مصر نے خواب دیکھا اس نے خواب دیکھا کہ ساتھ موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئیں اور ساتھ خوشک بالیاں ہیں اور ساتھ سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں کہ وہ کون کہنے لگے جناب یوسف تو قیل خانے میں پیغام دے جاز رہتا ہے یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو یہ نہیں فرمایا فرمایا تعبیر یہ ہے یہ ساتھ خوشک بالیاں دیکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساتھ سال تنگ دستی رہے گی اور ساتھ سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر ساتھ سال اللہ خوشحالی دے دے گا اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں تو ساتھ سالوں کے لیے انات جمع کر لینا بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا باہر نہ نکالنا اور پھر اگلے جو خوشک سال ہوں گے جو جمع پونجی کی ہوگی اس کی برکت سے وہ ساتھ سال ہسانی سے اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا اس آیت پر سوکیہ اور بزرگ تو کہتے ہیں سارا اللہ کے رستے میں دے دو یہ بھی بات اچھی ہے لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے یہ بھی سورہ یوسف سے تو یہ بھی کوئی ایسا فیل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھئی نہیں نکلتا میں جیل سے یہی ٹھیک ہوں میں آپ کیوں نہیں نکلتے کہنے لگے پہلے اعلان کر کے وہ جو تُو نے پراپوگنڈا کیا نا آپ نے اپنے موں سے اعلان کر اس نے جناب زلیخہ کو بھلایا ان عورتوں کو بھلایا وہ عورتیں ساری سامنے آئیں انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے پر سال کتنے لگ گئے اللہ حافظ بارہ سال لگ گئے یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں کہ میں ٹھیک وہ زندگی بیٹھ جاتی اور میں تمہارا خیر کہا ہوں زندگی بیٹھ جاتی ہے لوگوں کو ہوشتہ باتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے ہوشتہ باتی ہے لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ بارہ سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا آپ کرنا کہا ہے تو یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے یہاں ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے کہت پڑ گیا جب مصر میں کہت پڑا تو دائیں بھائیں بھی کہت پڑا کن آن کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی کہت پڑا حضرت یکوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے بڑا ہی پیار کرتا ہے بڑا ہی پتہ ہے باقی تمہیں توفے دیتے ہیں باقی تم سے محبت کرتے ہیں تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے باپ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو کوئی نہیں تول سکتا بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں اببا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے کہ آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے باپ کا تو قدروز انچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی رو رو کے بھائی حضرت یوسف کے جب کہت پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر بھی سر ہے جہاں گندم سٹاک ہے کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا کہ آپ بادشاہ دیکھ چکا تھا تو آپ نے مال سات سالوں کے لیے جمع کر لیا اب بھائی آئے اللہ اکبر دشمن سامنے نظر آئے مخالف حاسد تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو طاقتوار ہو اتنا طاقتوار ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو درہا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا بھائی آئے کہا گندم چاہیے تو جناب یوسف نے اوہو پانیا جیہا ساکھ نہیں کوئی جو میں چخار نہ ہوں نے ہاں اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پانیا نیا باما ہوں دے پائی پانیاں دے بہری بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھار آئیں رو پڑے اوہ میرے بھائی آنکھیں رو پڑے وزیر مشریف دائم بھائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف وہ کیا ہوا رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے چل تھوڑی اور ڈال دے جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزار آنا ہو ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا اپنی قوم کو ترس دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ وہ بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نہ آ جانا دوبارہ اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے کہاں ہے بنیا مین نام ہے فرما ہے ہو سکے تو اسے بھی لے آنا بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے اب بھائی نے ان سے پیسے دوڑی بزول کرنے نہ کہ اپنے والی سے کہنے لگے اب باپ بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا تو بنیا مین کو لے جائے حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بروسہ کر چکا ہوں بار بار نہیں کروں گا یوسف گوا چکا ہوں پوتے بول پڑے کرنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں انہوں نے زد کی اسرار کیا تو جناب بنیا مین کو ساتھ وعدہ لے کے اہد لے کے قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے جناب بنیا مین بھی پہنچے مصر میں یہ دونوں ایک ماں سے تھے سگے دونوں تھے حضرت یوسف نے جناب بنیا مین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں باتیں کر کے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ بھائی تھا نہ سکا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ بھائی کو ساتھ بٹھا لیا اپنے جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے وہ پریشان تھے نا حضرت بنیا مین کی یہ بندہ کیا کر رہا ہے کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا میں یوسف ہوں اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہا نہیں جاتا حضرت بنیا مین کہنے لگے رہا جاتا ہوں رہ گئے جناب بنیا مین اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیا مین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو آپ نہیں جانے دیں گے ہمارا پیالہ کیسے یہ نہیں کہا کہ یہ چہر ہے کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے بھی لہٰذا یہ ابھی رہے گا ہمارے پاس دیکھیں گے وہ باقی چلے گئے تو یہودہ کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا میں یہی ٹھہروں گا اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا اب میں کیا بتاؤں گا واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیا مین کو انہوں نے رکھ لیا ہے وہ عاملہ بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے شاہی پیالہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنی امین کو بھی لے جا رہے ہو پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پھرشاد ہو فرما اس طرح کرو جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنی امین کو جاؤ تلاش کرو اللہ اکبر بھائی دوبارہ آئے گندم بھی ختم ہو گئی تھی آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری آلت ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو حضرت یوسف علیہ نبی نام علیہ السلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے غور سے تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو پہچانتے ہو کہا نہیں فرمانے لگے میں یوسف ہوں کہنے لگے میں یوسف ہوں اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہاں زعخی اور یہ میرا بھائی ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پہ رحسان کیا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے عجر کو کبھی زائع یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کی یہ پریزگاری کی تو بچ گیا فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا جو بھی سبر کرے گا اللہ اس نیک کے عجر کو کبھی زائع نہیں کرے گا پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ دیں جاؤ ایک دمی اسی وقت دیں فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کرے پھر فرمایا یہ میری کمیز لے جاؤ میرا کرتا اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے جاؤ لے جاؤ تو وہ کرتا لے کے گئے اظہبو بھی کمیزی حازہ یہ میرا کرتا لے جاؤ دیکھو میں ایک آرابی آیا حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ معاہل باتا اور بھی کچھ مانگ کچھ مانگ لے تو کیا نے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اوٹ دے دے حضور علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس مانگا بھی تو کیا مانگا حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایا بھی دے دے زادرہ بھی دے دے کھانے کیا مانگا تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا تو معبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑی اچھی تھی کہا وہ بوڑی کونسی بوڑی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھوڑ کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائے حضرت صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتا چلے گا فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتا کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے وہ دریا کے اندر تھا کیسے پتا کرنا ہے پتا کرتے کرتے پتا چلا کہ ایک بوڑی امہ اسے پتا ہے تابوت کا وہ کدھر ہے تابوت تو بوڑی امہ کو پتا ہے حضرت موسیٰ بوڑی کے پاس گئے کہنے لگے امہ وہ تجھے پتا ہے یوسف کی قبر کہنے لگی پتا ہے تو کہ امہ پھر بتا دو کہنے لگے مفت میں بتا دو نبی کے مزار کا ڈریس اور فری میں بتا دو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے تبرانی کی حدیث ہے حضور بیان فرماتے حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی کہنے لگی مجھے نہ جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو کیا کی دیکاند اللہ اکبر حضرت موسیٰ کہنے لگے چل امہ میر بانی کر جنت مانگ لے اب تو پڑوسی مانگنے لگ گئی ہے تو ہم نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا تو دینے والا اللہ ہے میں دعا کرتا ہوں تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی حضرت موسیٰ نے ارز کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو آپ کیا کروں فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے مکان میں دے دوں اسلامی طرز زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کی جائے ظلم نہ ہو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا ظلم نہیں ہونا چاہیے ایک تو ہے کسی کو مارا جائے اس کے مو پر اس کو گالی دی جائے اس کو ستایا جائے اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے اس کو پتھر سے تھپڑ سے ڈنڈے سے تلوار سے مارا جائے یہ تو ایک بہت بڑی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر اتنا اتنا زیادہ پابند مذہب اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی بھرائی کرنے کی صرف زبان سے سادش کرنے کی بات نہیں اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں اس کو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے یا اکسانے کی بات نہیں خالی اس کے خلاف گفتگو اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے وہ عیب جو اس میں موجود ہے وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فیل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی عزت کے بارے میں بات کرے سمجھ لے تو انہیں زنا سے بھی برا کام کیا یہ بدتر ہے زنا سے بھی یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اللہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں ابن حجر علی رحمہ نے لکھیں اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اور اگلے لفظ سنوگے تو حیران رہ جاؤگے فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافری کیوں نہ ہو اگرچہ وہ مظلوم اللہ اس کے ساتھ ہوگا اللہ خیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے اگرچہ وہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے دیات تو میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کو رینے کو جگہ دی جاتی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں ڈنڈے کلاریاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے تحقیق پر پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیئے تھی فارم کس کی کرتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے حضور کو بڑی محبت ہے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے مبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا ظلم کر کے نہ آنا امام بحق کی روایت لائے ہیں محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی زمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی وہ ٹیکس دیتا تھا جزیہ دیتا تھا زمی کافر تھا اور میرے امتی نہیں اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام فرماتے میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا میں خود مقدمہ دائر کروں گا یہاں ظلم کی آدھیاں چلتی توفان چلتے لوگ دوانیوں میں ظلم بیچتے لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اب بنے گا کیا کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ہمارے یہاں تو نمبر گیم چلتی ہے سیاستدان شیر لکھ کے لاتے وہ ٹی وی پہ بیڑھ کے دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں بولتے آپ آپ کب بولیں گے ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ کے بولنے کا ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا آپ کے نمائند ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں میرے نہیں ہیں اللہ جانتا ہے ایک بھی نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے یہ نمائند ہوں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے نمائند نہیں ہیں یہ آپ کے بھی نہیں ہیں وقت اور رہ گیا ہے پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھ دار ہو جائے گا کسی کے بھی نہیں میرے بھائی نمبر رنگ ہو رہی ہے میں رات گجرات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو تو میں نے کہ ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے یہ لوگ ریزائن کریں گے یہ کیسے کر سکتے اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے ہم اس ملک میں ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں یہ چھوڑ دیں کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا کیا مل رہا ہے قوم کو تمہاری گدیاں کیا تذکیہ نفس کر رہی ہیں اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے گند آگے تقسیم کرتا ہے ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چھپ کر گئے ہو صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خموش ہو جاتا ہے حکومت نے غلط کیا حکومت بنوائی کس نے تھی کس نے ووٹ دیا تھا برابر کے شریک ہے ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے چوب کر جاتے ہو تنقید کر کے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو ان آپ سخت جملے کہتے ہیں آپ بچیں میں نے کہا تمہیں پتا نہیں تمہیں خبر نہیں تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو تمہیں کیا پتا میرے ایک چچا کا بیٹا تھا اکلوتا تھا رستے میں جاتے ہو ایک کسی کی گولی کا شکار ہو گیا میں تھانے گیا پرچہ کٹوانے طالب علمی کا زمانہ تھا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری جیم میں دو روپے تھے میرے تو بڑی دیر پہلے انتقال کر گئے چچا کی یہ حالت تھی کہ وہ بچارے اٹھنے کے قابل نہیں رہے ایک بیٹا تھا اور میں جب تھانے گیا تو میں نے پرچہ کٹنے والے سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے پرچہ کٹوانا ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے ڈاکٹر جو مسیحہ بنے پھرتے ہیں قوم کے وہ کہتا ہے لاش کو ادھر رکھو اور پہلے پرچہ کٹوانا کے لاؤ پھر پوست مارٹم کریں گے اس نے بھی ایک ٹیلی فون کرنا گوارہ نہیں کیا یہ سارے ظالم میں اللہ ماشاء اللہ یہ سب کٹیروں میں آئیں گے ان سب کو اصحاب دینا ان کی گودوں میں بیٹھنے والے مولوی اور پیر سب سے پہلے وہ لٹکائے جائیں گے سب سے پہلے نمبر ان کا ہے پہلے پرچہ کٹواؤ پھر پوست مارٹم میں نے پرچہ پولیس والا چچا کہتا ہے جب میں تھانے گیا تھا پرچہ کٹوانے مجھے پولیس والے کہتے تھے اگر مالٹے تھنڈے ملتے ہیں تو لے کے آ اور زینب کا چچا کہتا ہے کہ جا نیسلے کی دو بوت نے لا پانی پینا ہے اس ملک پہ بسنے والوں کا کوئی وارس نہیں کوئی نہیں ان کا والی وارس اور کہتے ہیں کوڑے میں پڑی لپٹی ہوئی خون سے لاش اور مجھے پولیس والے کہتے ہیں فلانے نے لاش دونڈیا اسے تو پہلے دس ہزار دے لے میں ظالم ہوں آپ ظالم ہیں انہوں نے ظالموں کو اپنا سپاہ سالار بنایا تیاری کر رو اللہ کے حضور میں نے پوچھا رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے وَلَا تَخْسَبَن اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کر جا کے سورة ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس پڑو راب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل تو پھر مولا ریزلٹ کیا ہے فرمایا اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم لِيَوْم اللہ نے ایک دن کے لئے یہ فیصلے رکھے ہوئے رب روز عدالت نہیں لگائے گا اللہ نے ایک دن رکھا ہوا تشخص فیه الابسار فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی میں ظالم کو رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے وقت آنے والا ہے وقت آنے والا ہے حضرت وحب ابن منبیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اس نے محل تعمیر کرنا شروع تو بادشاہ نے اس بیبی سے کہا کہ یہ کٹیا یہ جھومپڑی دے دو میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے تو بڑی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں بے اولاد بھی ہوں جب میں بیعا کے یہاں آئی تھی تو میرے اببا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے تو چلو میں پکا ہوا پھالوں تھوڑا وقت رہ گیا ہے مر جاؤں گی تو تمہارا یہ میرا کونسا کبالی بارس ہے چلو زندگی کی جو سانسے رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو بڑی منت کرنے لگی بادشاہ نے کہا نہیں تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھومپڑی بادشاہ نے اسرار کیا تو بڑی کھانے لگی نہیں میں نہیں دھوں گی وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی یوں سمجھ لی دیئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا دو چار پانچ سپائی کھڑے کر دیئے کہ بڑی نے کوئی ساری زندگی گھر میں تو نہیں کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ پھر اس کو نکل بھی تھا جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بڑی باہر نکلی اور جب وہ گئی باہر چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھومپڑی گھری ہوئی تھی گھر کی چھت کے تن کے ہواوں کے زمین کابنے لگی اس بی بی نے لفظ بتا کیا ادا کیے کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی تو بتا تو کہاں تھا اللہ میں تو نہیں تھی زینم کی اممہ بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی تو تو موجود تھا نا عرش کا مالی کہتا میں ہلا دوں گا ذرا ان علماء کو مشایخ کو ان عرباب اقتدار کو دیکھ لینے دو میری ڈھیل ہے میں انہیں ہلا دوں گا کہتی اللہ میں تو نہیں تھی تو کہاں تھا تو بتا رب قیم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا دوڑ اللہ حکم فرمایا پلٹ دیس بستی کو تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے انہیں تباہ کر دے دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتہ ہے بغاوت نہیں کرتا اس سے منافق نہیں کوئی منافق بن کے جینا بن کر دو اب مومن بن کے جینا سیکھو ان ظالموں کے خلاف بولو میرے عزیز کہتے تباہ کردو بستی کو بستی الٹ دی گھر تباہ ہو گئے یاد رکھو ارش کا مالک میں دیکھ رہا ہوں ورنہ کوئی موجود نہ تھا میں تو تھا نا میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں میں لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں اور پھر میڈیا چیخت ہے کہتا جی بڑا ظلم ہوا اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بٹھلاتا ہے اور حکومتیں ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے فیضہ باد درنے کا ظلم نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بولیں لیکن ہم تو روئیں گے نا فیس بک پہ تصوید لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے اس گند کی تروی جو اشارت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں گند اعتبار کس کو کہتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ سے کسی نے پوچھا میں تھوڑے دن پہلے مجھے گجراج یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی کچھ ایساتیدہ نے کہا یہاں سیرز سیمینار ہے آپ آئیں سیال کورٹ میں جو کیمپس میں جب پہنچا تو میں نے کہا یہ صرف لڑکے ہونے چاہیئے کہنے لگے اتنے اتنے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں تو میں نے کہا مجھے دکیا نو سمجھ لو پرانے خیالات کہوں اور ویسے بھی میرے لئے مولوی جتنی میرے لئے رسول اللہ کا دین اجید ہے تو اس قوم پہ اببا جی کہتے مجھے اعتمار ہے نابینا سے آبی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی وہ آئے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سید عائشہ سے بھی پاک ہے تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ عرمت والی ہے نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو حضور وہ نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تیرہ اعتمار یہاں سے بھی زیادہ پڑ گیا ہے حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شیع پڑھا دیں آپ نے فرمایا درمیان میں عورت پردہ ڈالے پھر پڑھاؤں گا کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بسری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو پھر بھی میں انہیں بغیر پڑھ دے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا یہاں تو حال ہی کوئی نہیں اس گند کو روز پر موٹ کرتے ہو نوجوانوں کے جذبات دکھرتے ہیں اور بپھڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے خود آب لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو تم نے خود نور انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیدہ ہیں پاکستان کے نسبت کیوں اس لیے کہ گند زیدہ ہے فاشی اور یعنی اسلام نے تو نظر تک پر پبندی لگا دی کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھیں جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پبندی لگا کے رکھی ہم توجہ ہی نہیں کرتے خیال ہی نہیں ہے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی مجرم کو سزا بولیے وہ چھوٹ گیا نا سرعام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا چھوٹ گیا نا وہ جس نے سرعام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا وہ بچ گیا نا آ گیا نا باہر ریمن ڈیویس کہی گولیاں مار کے بچ گیا نا جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ نے قانون دیا قانون ایک عورت نے چوری کی اس کے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کٹ دیتا مجرم کے لیے سزا ضروری ہے مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے کہتے ہیں سرعام پھان سی لگاؤ کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں تمہارے لیے قانون روز بدر جاتا ہے جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرعام پھان جاگ رہے آپ لوگ کس ہو گئے جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے آمین تو کہہ دیں اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگ تے رہیں سونے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ تے رہنا ہرے آم پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو آج زینب کو ضرورت پڑی یا تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی یا تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی انہیں چوک میں پھانسی دو انہیں لٹکاؤ انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے کبھی چھے سال کی بیٹی سینے پر لٹا آنا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر تجھ انتاظہ ہو کہ بیٹی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ہاتم تائی کی بیٹی ننگے سردربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی سلمان فارسی کہنے لگے سنیا کافر کی بیٹی ہے تیری پاک چادر ہے میں اپنی نہ دے ہوتی ہیں یہاں اتنا ظلم اور اتنا حشر ہو گیا اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا دیکھتے ہیں کرتے ہیں سنتے ہیں یاد رکھو ظلم کبھی مٹا نہیں کرتا ظلم کبھی اس لئے زینب بھائی زینب تو میری بیٹی ہے زینب تو تیری بیٹی ہے زینب تو امت کی بیٹی ہے زینب تو پاکستان کی بیٹی ہے زینب تو ہر اس شخص کی بیٹی ہے جو کسی بی بچی کا باپ ہے وہ ملت کی بیٹی ہے اس لئے وہ دکھ کسی ایک کا نہیں وہ سب کا برابر کا ہے بس یاد رکھو اس معاشرے میں پہلی بات یہ اس گند پہ بے حیائی پہ کنٹرول دوسری بات یہ تدارو کرز کر رہا ہوں مجرم کو سزا ملے اگر پرانے مجرموں کو سزا ملتی تو کبھی بھی دوبارہ جرم کی کسی کو عمت ہے حضرت عمر کے زمانے میں جرم کیوں بند ہوئے تھے اس لئے کہ وہ سرعام کوڑے مارتے تھے ان کا درہ لٹکتا تھا وہ کسی کو گنجائش نہیں دیتے کسی کو گنجائش گورنر کا بیٹا بھی زیادتی کرتا تو چوک میں کھڑے ہوکے درے مارتے فرماتے لوگوں کی ماں نے انہیں ازاد پیدا کیا تم نے کیسے غلام بن لیا یہاں جب قانون بدلتا ہے اور پھر شکوا ہے ہمیں غریب آدمی یہ تو پرچہ درج کرانا ہو تو اس کو چودری صاحب بھی پکت نہیں دیتے اس کو چودری صاحب بھی کہتے ہیں گھڑی کرائی پیسے نہیں تھانے جانے دے پیسے لگ دن ظالم ہو اللہ تعالی سے درو اور غریب آدمی چلا جائے تھانے تو اس کو پولیس والا پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کس طرح ہوا تھا کس طرح کر کے ہوا تفصیل بتا اور پھر وہ دو کہتا ہے تو جا ابھی میں کوشش کرتا ہوں میں پہلے ان کو فون کرتا ہوں مجرموں کو پھر اس کے بعد تیرا اور تگڑے آدمی پہ درخواست آجائے کبھی اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں چو جی صاحب کی کرنے پر چیدہ رکھو اسحاب تو دینا ہے اسحاب بول کے بتائیے اسحاب جو زیادتی کرے گا اس نے اسحاب اور دینا پڑے گا یہاں نہیں دوگے تو وہاں دوگے اسحاب تو بہرحال اس مجرم نے تو دینا ہے لیکن ارباب اقتدار نے بھی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کتہ بھی پیاسا مار گیا تو اسحاب میں نے دینا چونکہ میری حکومت تھی کتے کو پانی ملنا چاہیے تھا اس کے دروازے تک پانی پہنچنا چاہیے تھا اسحاب تو دینا ہے ہر اس شخص نے جو سوشل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کردار گوھر کرے میری طرف دیکھ میرے بھائی ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا کچھ نرم دل تھا وہ سیر کرنے نکلا درمیان میں پول آتا تھا ایک دریا تھا پول کے اس بار جنگل تھا سبزہ تھا سیر گائیں بنی امی تھی بادشاہ وہاں دو چار دن رہنے کا ارادہ کیا جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے مکران شاہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو تین دن قیام کرنا ہے جیل ہے سیرگا ہے وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا بادشاہ تو علیدہ اس کے لئے رہائش تھی سپاہی علیدہ رہتے تھے یہاں لوگ کہتے نا وہ پولیس کو ڈانچتے ہیں پولیس کو پوچھتے ہیں پولیس تو تمہارے مطاعت ہوتی ہے پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو پولیس والے لیدہ رہتے تھے اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے گن مین گئے ہوئے تھے مکران شاہ سہر سپاٹے پہ رہتا تھا ایک بوڑی عورت تھی اس کی ایک گائے تھی وہ جنگل کے اندر بوڑی رہتی تھی گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی شام کو وہ گائے گارلہ عورتی بوڑی دودھ پی کے سو جاتی سپاہی جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہنے مولدینی آکھ مفت دینی پڑتی ہے غریب ہے کیا کرے مجبور ہے مظلوم ہے کہا بوڑی عورت سے سپانیوں نے بیچ دے کا نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے اس عورت کی گائے زبردست سپائی زبا کر کے کھا گئے بوڑی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا منع کر دیا گیا اس کی رسائی نہ ہو سکی غریب عورت تھی جس دن مکرانشاہ واپس آ رہے تھے سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے تو کسی نے بوڑی سے کہا بادشاہ گزرے گا وہ چھپ پل پہ بیٹھ گئی اور مکرانشاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی ایسا جملہ کا کہ مکرانشاہ چکرا کے زمین پہ گرا اور بوڑی کہنے لگی مکرانشاہ تیرے سپاہی میری گائے زبا کر کے کھا گئے ہیں تو بتا اس کا صاحب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل سرات پہ دینا ہے بتا یہاں کھڑے ہو کے دیگا کہ وہاں کھڑے ہو کے دیگا بول عرباب اقتدار حکومت کے وانوں میں بیٹھنے والوں بتاؤ زینب کا حساب کسور کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے کہ میدان مکشر کے چوک میں کھڑے ہو کے دوگے بتاؤ کہاں حساب دینا ہے یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے حساب تو بارحال تمہیں دینا ہے اس قوم کو اس کا حساب دو زینب کا حساب تو دینا ہے دینا پڑے گا دیا جائے گا پوچھا جائے گا بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے دینا تو پڑے گا یہاں دوگے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بت جاؤ اور اگر یہاں نہیں دوگے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے رسوا کیے جاؤ پوچھا جائے گا مکرانشاہ چکرا کے گرہ زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا دو دینا یہی لے جو لینا یہی لے آ جاؤ آ جاؤ وقت ہے گنجائش ہے محلت کے دنوں میں توبہ کر لو پھلٹ آؤ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اس معاشرے کو صفائی کی ضرورت پڑ گئی ہے اس معاشرے میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے ظالم کے خلاف اٹھے ایک بی بی باپردہ باپردہ عورت برکے میں گلی میں گھوم رہی تھی برکہ ڈال کے حضرت امیر معاویہ دوڑ کے مسے چلے گئے رونے لگے کہنے لگے سیابا کے زمانے میں یا عورت گلی میں آ گئی ہیں ہمارے دور میں ہی آ گئی ہیں کہیں اللہ کا کہر نازل نہ ہو جائے حالانکہ وہ باپردہ تھی بی بی یہاں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فرنڈ سیٹ پہ بے پردہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے اور دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھے گئے ایف ایسی اور بی ایسی ہماری تعلیم ہے ہمارے پاس ابھی تازی تو کار آئی ہے تو بتائیں نہ کہ جو کار پر بیٹھی ہے وہ کار کی مالکن ہے یہاں تو ہر چیز کھول کے بیان کرنا لوگوں نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا ہے خدارہ فاشی کے خلاف بہیائی کے خلاف اریانی کے خلاف اٹھو اور اس پل کو باندھو جب تک فاشی رہے گی اریانی رہے گی پاکستان میں دس کے قریب بچوں کے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کھل کے باہر آگئیں اور اس کے علاوہ جو بے حیائی کے اڈے کھلے ہوں ہیں کس قدر زیدہ ظلم ہو رہا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ اللہ نے فرمایا جب کچھ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے اس کے سینے سے آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے کانوں پر پردہ ہونا اور اگر زینب کے قتل کے بعد بھی کسی کے موبائل میں گندی تصویر ہے اور اس کے قتل کے بعد بھی بے حیائی کے گانے اس کے موبائل میں ہیں تو کر اپنے آپ کو فیس بک پہ ایکٹیو رکھنے کا تماشا نہ کرے کیا مطلب ہوا ان چیزوں کا اگر ابھی برائی کے خلاف نہیں اٹھنا بے حیائی اور فاشی کے خلاف نہیں اٹھنا میرے عزیزو آخری بات سننا اور اس کو میشہ یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی اللہ سب کو جہنم میں ڈال دی اس لیے کہ جو قتل ایک ہے زیادتی اور ایک ہے پھر اس کے بعد قتل ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل اتنا بڑا ظلم اور یہاں تو قتل کی خبر آجائے نا اخبار پہ تو اتنی دلچسپی والی رہتی نہیں اتنے لوگ ہوگیا جان چھوٹی ماذا اللہ اس پر کون توجہ کرتا یہاں تو ان کے میلے چھے تماشوں پر لوگ تفسرے کرتے ہیں ان یہ جو کوئی نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اس پر ہماری توجہ جاتی ہے اتنی عورتوں نے خود کشی کر لی اس لیے کہ شام کو کھانا نہیں تھا بچوں سمیت دریاں میں کود گئی یہ ہوتا رہتا ہے اس کی خیر ہے ماذا اللہ یہ سارے زمانے میں یہ دیکھو کہ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی نئی ایکٹنگ کی ہے تو اس پر تفسرہ کرتے ہیں اس پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اوہ خدا کے بندو اپنی ترجیحات بدلو میں کہا کرتا ان کی گاڑیوں کے پیچھے باغنا چھوڑ دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے ان کی جائز نجائز چیزوں پر نعرے لگانے بند کر دو گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے خدا رہا زینب تو چلی گئی پر ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گئی ہے کہ فاشی کے خلاف اٹھ عریفیں کرتے تصویریں لگاتے سپورٹر ووٹر بنتے اب اس کام سے باز آجاؤ